آپ نے کسی خطیب سے شاید حضور میں انشاءالہ دلائق اور برانین کا عماد لگا دوں بھر میں کہے تم اگر کسی نے ماں کا دودھ پیا ہے تو میرے دلائق کا جواب دے چاہتا ہے تو میری مسجد میں دے چاہتا ہے بابری مسجد میں دے چاہتا ہے اللہ تکبیل اللہ تکبیل اللہ تکبیل امرے میں دے چاہتا ہے تو گرون میں دے ہماری طرف سے کھلی اجازت ہے میں نے کراچی کا پشاور چیلنگ کیا ہے لیکن آج تک قرآن کے نام پہ غلط قرآن پڑھنے والے قرآن کے نام پہ غلط حقائق بیان کرنے والے ہمارے چیلنگ کو کسی نے قبول نہیں کیا اگر میری غلط فہمی ہے تو دپالپور کا ملہ چیلنگ قبول کر لے غلط فہمی ہے اکاڑے کا قبول کر لے تم سنی ہوتا گھجرات کا ملہ لاؤ تم سنی ہوتا تم پنیتیر کا لاؤ میری طرف سے کھلا چیلنگ ہے میں تمہیں نہیں کہتا تم فلاں کو لائے اور فلاں کو نہیں لائے دلائل میں بھی دے دو دلائل تم بھی دو دلائل کی دنیا میں بات کرو میں جو موقع بیان کرو گا نا میں رب میں چاہا میں انشاءاللہ دلائل کے ساتھ بیان کرو گا میں رب میں چاہا میں جرد کے ساتھ بیان کرو گا میرے اللہ نے چاہا میں اس میں کوئی بھام نہیں چھوڑو گا دلائل کے جواب تم دو نا میں گالی کا جواب گالی دینے کا قائم نہیں ہو بلاوجہ حسط میں دینے کا قائم نہیں ہو میری حصیت مجتحد کی نہیں ہے میری حصیت ناکر کی ہے میں فترے نکل کروں گا تو اقابع کے الفاظ نکل کروں گا تو اقابع کے میں اقابع قرم کی بنیاد دے گئے تو توجہ رکھنا پیغمبر چاہے تو قرآن پڑھ دے پیغمبر چاہے تو حدیث پڑھ دے تو یہ نہیں کہہ سکتا قرآن کیوں پڑھا ہے تو یہ نہیں کہہ سکتا حدیث کیوں پڑھی ہے ہم نے دونوں کو پیغمبر خدا سمجھ کر قبول کیا ہے ایک شخص میں اس بان مجھے کہنے لگا اور جی آپ سے ایک آدمی ملنا چاہتا ہے میں نے کہا لاؤ میرے پاس آیا حضرت میں نے آپ سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں میں نے کہا جھوٹ نہیں بولنا مسئلہ پوچھ رہے ہیں یا مسئلہ بتانے بعض مسئلہ پوچھ رہے ہیں کے قنوان پر مسئلہ بتانے کیلئے تشریف لاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اقابع کا تو دنیا میں جواب ہی کوئی نہیں میں نے کہا کہاں سے آئے کہتا ہے میں توحید مسجد میں نماز پڑھ دوں مجھے کچھ سمجھائی ہے کیا کہنا چاہتا ہے فوراں آئے جی میں نے بات کرنی ہے میں نے کہا بڑے شوف سے گڑے کہتا ہے حضرت میرا سوال یہ ہے کہ جو انسان مر کے قبر میں چلا جاتا ہے تو قبر میں اسی قبر میں عذاب ہوتا ہے اسی قبر میں سواب ہوتا ہے جس میں مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے میں نے کہا اسی قبر میں عذاب ہے اسی قبر میں سواب ہے جس میں تم نے مردے کو دفن کر دیا مجھے فوراں کہتا ہے آپ یہ بات قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں فوراں کہتا ہے قرآن سے ثابت آپ نے کیا گیا نہ تھا آپ نے فوراں کہا ہے کر سکتے ہیں کیوں ہم فوراں نہیں بولتے میں کہتا ہوں ڈسپینسر اور ڈاکٹر میں فرق ہے ڈسپینسر کے پاس بیٹا لے کر جاؤ اس کو نزلہ ہے وہ دو گولیاں ایک ٹی کا سو رپی اکھرا آپ کل شام پھر گھر لاؤ گے آپ کے گھر والوں نے کہنا ہے کل جو ڈسپینسر میں دعائی دی تھی نا ماشاءاللہ اپورا دن بڑے آرام سے گزرائے آج دعائی پھر لے آو پھر زور دیا ایک دن گزر گیا شام آو گے گھر وہاں پھر کہنا ہے آج پھر لاؤ یہ ڈسپینسر تھا نا ڈاکٹر یوں نہیں کرتا ڈاکٹر کے پاس بیٹا لے کر جاؤ اس کو نزلہ ہے ڈاکٹر فوراں سواد کرے گا اس میں کوئی چیز کھٹی تو نہیں کھائی خوش رہ گئی ڈاکٹر ڈاکٹر پوچھتا ہے بھی اس کو رات کو سندی تو نہیں لگی کیوں ڈاکٹر پہلے کیوں کا علاج کرتا ہے نزلہ ہوا تو کیوں ہوا اگر گلے کی خراج چیف ہوگے ایک نزلہ چیف ہے اگر اس کے جسم کی سندی فتم ہوگے ایک نزلہ چیف ہے پہلے ڈاکٹر اس کے کیوں کا علاج کرتا ہے اس کے بعد دوائی دیتا ہے نا الحمدللہ میں جس کے علاقے میں جاتا ہوں تو کوئی نے کیوں مریض ضرور آتا ہے ہمیں خوشی ہوتی ہے بحمدللہ اس کا مطلب یہ ہے اس مریض نے ہمیں ڈاکٹر مانے پایا نا اگر یہ ڈاکٹر نہ مانا تو مریض نہ آتا اگر وہ پریشانی تو چھٹی ہے جو وجہ تو ہے نا ہم اس لیے جس کے علاقے میں جائے میں کہتو ہمارے آنے پر جو خوش ہیں اللہ مزید خوشی آتا فرما دے ہمارے آنے پر پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی کو ضرور فرما دے ہم نے بد دعا تو نہیں کی نا ہم نے دعا مانگی ہے اللہ خوشی آتا اور خوشی آتا دے دے اللہ پریشان ہے تو پریشانیاں ضرور فرما دے میں نے فورا کہا مجھے کہتا ہے جسی قرآن میں ہے میں نے کہا میں ایک سوا تو اس سے کر سکتا ہوں مجھے کہتا ہے یہ کو گیا میں نے کہا جب تمہارے لاہور میں کوئی مر جائے تو تم فوراں تھکائی شروع کر دیتے ہو کہتا ہے یہ کیا مطلب میں نے کہا فوراں اللہ آپ سے ہو جاتا ہے کہتا ہے یہ نہیں میں نے کہا جب مان جائے تم کیا کرتے ہو کہتا ہے میت کو سب سے پہلے غسل دیتے ہیں ہم غسل کے بعد میں نے کہا پھر کہتا ہے میت کو قفل دیتے ہیں میں نے کہا پھر کہتا ہے میت میں جنازے کی نماز پڑھتے ہیں میں نے کہا پھر کہتا ہے میت کو قبر میں دفن کرتے ہیں میں نے کہا پھر کہتا ہے دفنانے کے بعد واپس گھر آئے میں نے کہا تم سے کوئی بندہ پوچھے تم نے میت کو غصر دیا ہے رب نے قرآن میں حکم دیا میت کو غصر دو کوئی تم سے پوچھے تم نے میت کو کفر بنایا رب نے قرآن میں کہا میت کو کفر دو کوئی تم سے سوال کر گزرے تم نے جنازے کی نماز پڑی ہے رب نے قرآن میں کہا میت کو جنازے کی نماز پڑو تم نے جو قبر میں دفن کیا رب نے قرآن میں کہا اس میت کو قبر میں دفن کر دو تمہارا جواب کیا ہوگا کیا کہ جواب نہیں ہوگا میرے کہا پھر کوئی پوچھ لے جب قرآن میں اس نے میت ہوگا منی تھا تم نے مصر کیوں دیا قفل میت ہوگا منی تھا تم نے قفل کیوں دیا سنات علم میت ہوگا منی تھا تم نے ترازہ کیوں پڑا یہ قفل میت ہوگا منی تھا تم نے قفل میں قفل کیوں کیا تیرا جواب کیا ہوگا کہ میں قرآن میں اگرچے نہیں ہے حدیث میں تو ہے نا پھر میں نے کہا میں بھی پوچھ سکتا ہوں نا اس نے میت قرآن میں نہیں تھا حدیث میں تھا تُو نے مانا ہے قبلِ میت قرآن میں نہیں تھا حدیث میں تھا تُو نے مانا ہے صلاح قبلِ میت قرآن میں نہیں تھا حدیث میں تھا تُو نے مان دیا ہے قبلِ میت قرآن میں نہیں تھا حدیث میں تھا تُو نے مانا ہے اگر عذابِ میت قرآن میں نہیں تھا تُو نے کیوں نہیں مانا اگر عذابِ قبلِ قرآن میں نہیں تھا تُو نے کیوں نہیں مانا معلوم ہوتا ہے کجال میں کالا کالا ہوگا نا میں نے کہا اگلی بات میں کہہ دوں ترجم اللہ علیہ وسلم اگلی آیت وہ پسند ہے تو تو تھی چلے فتوا نہیں ہے تو نہ پڑے میں تو کوئی فتوا نہیں دے یہ جو تم نے ڈھونگر چاہتے ہیں Gray اگر قرآن میں ہو تو مانو Кор am I am I am Müllahi Marge میں اس لئے کہتا ہوں میں باہر آگئے تو تم مجھے روٹین کا ملہ مات سمجھو میں کسی علاقے میں جاتا ہوں میں ارسا دیگے سے بوجود کر دیں گے میں نے کہا وہ نہیں کر سکتے تمہیں غلط فہمی ہیں کبھی دھرتا آدمی پہلوان بھی ہو نا مانگ کی بہتا ہے میں تمہیں آپ کو جانا کی دوان کیسے تم بول لیں وہ تو گھر کی ہوتی ہے دشمن سے پوچھو نا میں لوان کیسے گھتے ہیں تمہارے تمہیں گھر کا ہوں تمہارے تو گھر کا ساتھ ہو نا تمہیں مجھے قید ہو جائے مجھے غصہ نہیں آتا میرا دشمن سے پوچھو یہ کون تمہیں نیت سکون کی آنی اگر آن سے پوچھو تمہیں اندازہ نہیں ہے میں بحمد اللہ تعالیٰ میں یوں باپ ماں تصمیل کے لیے بھی کہتا میں گزار اس پر تو ہمیں اس بات کے ساتھ نہیں ہے کیوں تو گیا میں نے جب تو خموش ہو گیا نا اب عذابِ قبر کی آیات سن میں آیات پڑھتا یہ نہیں کیا آیات نہیں ہیں میں تجھے منوانا چاہتا تھا تیرا حصول غلط ہے تیرا حصول غلط ہے تُو نے غلط حصول دے کہ امت کو برباد کیا ہے جیسے رہاں مقدر نے حصول دیا اور جی پہلے بخاری کی حدیث پہلے بخاری لگی یہ دپال کوئی سے مجھے فون آیا کہتا ہے کہ مولا آپ رفع و جہاں بخاری سے ثابت کر سکتے ہیں میں نے کہا میں تُس سے پوچھتا ہوں تُو ازان کے کلمات بخاری ثابت کر سکتا ہے کہتا ہے کہ نہیں میں نے کہا یا آپ تُو کلماتِ ازان کی بات کہتا ہے جو کلمہ دو پڑھتا ہے بخاری ثابت کر سکتا ہے کہتا ہے آپ نے تو سوال کیا ہے میں نے حدیث پوچھی دی میں نے کہا شیخ پکاڑی رحمہ اللہ فرماتے تھے عالم ہو دلیل دو جائے لو سوال کرو سوال ہو تو جائے لو تو یہ سوال ہے مقدر اس نے دلیل کچھن دی روڑی کوئی میں نے کہا میں تیرہ مسئلہ کو سوال چاہر لو گیا نا تجھے دلیل کی کیا حاجت ہے کیا سارے مسئلے بخاری میں ہیں کہہ درس کو چھوڑو تو رفع کیا دیم کی بات کرو میں نے کہا جو رفع لدیل پر تیرا عمل ہے بخاری میں نہیں ہے جو میرا ہے وہ بخاری میں شیدہ ہی کہاں پہ میں نے کہا تیرو بخاری ہونی نہیں میں پڑھا گا تجھے نہیں آنی میں بلارس کر رہا ہوں اللہ ہمیں بات سمجھنے کی کفیق دے پیغمبر قرآن پڑھے تو بولیے نا پیغمبر حدیث پڑھے قرآن بھی پیرام رب کا حدیث کی پیرام آپ نے ان کے گھوٹ نہیں جانتے معاملہ طارق جمیل دامت بڑھا تم کے مدد سے رفع آیا معاملہ ریاض صاحب میں رفع کیا میں نام اس لئے دیتا ہوں کہ تم یہ نہ کوئی شاید جھوڑ بولتا ہے ان کی عادت ہے ساتھی کہتا ہے نہیں وہ ماتھی یوں کہہ رہے تھے میں نے جو لبی پر جھوڑ بول سکتا ہے ہمارے پر بولتنا تو کیا ہوا گئے جو قرآن پہ جھوڑ بول سکتا ہے پیغمبر پہ جھوڑ بول سکتا ہے چودہ سو سالہ کعبے پہ جھوڑ بول سکتا ہے ہمارے جھوڑ بولا تو کوئی اسی قیامت ٹھوڑ لیں مجھے معاملہ کہا جب ملتان کے علاقے میں وہ تو ایک دن ہمارا بھی رکھتا ہے میں نے کہا یہ چیت ہے ملتان جمعہ تھا مجمعہ رات کو قلمبہ مدرسے میں پہنچا جلائے بلی شاہ پر میں نے کہا مولا حکم پہ کہا یہ قادر پر راما ایک قصبہ ہے اس میں سیرز اور فکار ہے وہ اس قبر میں عذاب کا قائم نہیں ہے مولا تارک جنیر دامت پر قاتل یہ ہیں دعوت دینے کے لئے اس میں دو گھنٹے مولا سے بحث کی لیکن مولا اس کو لا جواب نہ کر سکے کیوں؟ وہ کہتا عذاب قبر قرآن سے لیش کرو مولا فرماتے ہیں نماز کا حکم تو قرآن میں ہے تفصیلات حدیث میں ہیں زکاة کا حکم قرآن میں ہے تفصیلات حدیث میں ہیں حج قمرے کا حکم قرآن میں ہے اور تفصیلات حدیث میں ہیں عذاب کا ذکر قرآن میں ہے تفصیلات حدیث میں ہیں صحابہ تغمبر نے بیت اللہ کے غلاف کی حرمت کا خیال کیا ہے دشمن کا معافت کیا میں مولا فرمات کی جبھے کی قدر کرتا ہوں دشمن کو جیدے چھین لوں گا نہیں سمجھے میں علامہ حدیث کی جستاہ کی قدر کرتا ہوں ممارکتی کو جیدے سے نکال لوں گا وہ ٹھیک ہے تجھے بھی گزرے دو گا یہ غلط ہے خندری تجھے مولا فرمات کی دستار کے لیچے چھوک پہ تجھے باہر نکال لوں گا لیکن مولا میرے ہیں مولا فضل رمان کے جبھے کے لیچے تم بنا دو تمہارا ہی کوئی مجھائش نہیں ہے فضل رمان ہمارا ناظرین اعلیٰ اتحال احلی سنت والجمال ناظرین اعلیٰ اتحال احلی سنت والجمال یہ کہہ رہا تھا بات سمجھو بات سمجھائی میں آسرات ہم نے آلے بیت پیغمبر کی ازوات والے بیت مانا قرآن کی وجہ سے پیغمبر کے جماعت بیٹیوں نواز سبالے بیت مانا پیغمبر کے فرمان کی وجہ سے وہ بھی پیغم خدا تھا یہ بھی پیغم خدا تھا ہم دونوں مانتے ہیں آگے سنو اللہ نے قرآن میں اعلان کیا وابو درببر کا حد تایاتی اکر یقین میرے پیغمبر آپ نے موت تک عبادت کرنی ہے نبی نے مکہ نے عبادت کی ہے ہم نے مانا مدینہ میں عبادت کی ہے ہم نے مانا